بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو سپریم کورٹ کے اہم ترین فیصلے کے نتیجے میں امپورٹڈ حکومت کے ارمانوں پر عوض پڑ گئی جسٹس بندیال کی جانب سے لکھے گئے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے عمران خان کو سچا قرار دے دیا گیا اور ملک میں الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور ترانے بجھنے لگے کہ جب آئے گا عمران تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی جانب بڑھیں آپ کو بتاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اہم ترین بیان کے کیسے طریقہ انصاف نے قومی اسمبلی میں مشروط واپسی کا اندیا دیا ہے تفصیلات لیکن اس کی کیا ہیں لاہور میں یہ گفتگو کی ہے فواد چودری نے طریقہ انصاف کے رہنمانے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اگر اعلان ہو تو طریقہ انصاف اسمبلی واپس جا سکتی ہے جی ہاں بالکل پہلے حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے پھر طریقہ انصاف اسمبلی جا سکتی ہے الیکشن کے حوالے سے فریمور کے لیے کیوں کہ انتخابی اسرحات کا بل ابھی تک مؤخر ہے اس پر بات ہو سکتی ہے ہم اس پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجہ ریاض کے نامزد کرتا الیکشن کمیشن کے تحت تو انتخابات نہیں کروائے جا سکتے الیکشن کمیشن کو ایک آزاد الیکشن کمیشن کی حیثیت میں واپس لانا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام چیزوں پر بات چیت اور سیاسی جماعتوں کو مہبین بہمی رابطہ ضروری ہے وزرعظم اسمبلی تحلیل ہونے کی تاریخ کا اعلان کریں تو اس کے بعد باقی سب کچھ ممکن ہے یعنی کہ اگر یہ اعلان ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں کے اندر واپس آ سکتی ہے آج کی ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر جو کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کے احتجاج کی اجازت دی جائے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کی جانب سے علی زفر ایڈوکیٹ نے یہ درخواست زمع کرائی جس میں وزارت داخلہ آئی جی اسلام آباد اور ہوم سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا ہے اور استعداہ کی گئی ہے کہ وفاق اور پنجاب کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت دیں احتجاج کے دوران کسی کارکن کو گرفتار نہ کیا جائے احتجاج کے راستے میں رکافتیں حائل نہ کیا جائے وفاق اور پنجاب حکومت کو تشدد اور طاقت کے استعمال سے روکا جائے اور یہ بھی موقف اختیار کیا گیا اس درخواست کے اندر کے احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے آئین پاکستان بھی پورمین احتجاج کی اجازت دیتا ہے اور آرٹیکل چار کے مطابق تمام شہریوں کو یکسا حقوق حاصل ہیں درخواست میں مزید بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران بڑے پیمانے پر گرفتاریاں احتجاج روکنے کے لیے تھیں ان گرفتاریوں سے حکومت کو روکا جائے اور یہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگانے کے مترادف ہے گزشتہ ہفتے پاکستان طریقہ انصاف جو کہ احتجاج کرنا چاہری تھی اس کا راستہ کنٹینرز کے ذریعے روکا گیا اور پارٹی کا جو کارکنان ہے ان پر آنسو گیس اور پولیس کا لاٹی چارج ہے وہ کیا گیا اور چادر اور چاردیواری کا جو ایک حق ہوتا ہے اس کو بھی پامال کیا گیا اور لوگوں کے گھروں کے اندر پنجاب پولیس گسی خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا گیا اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف نے سپریم کورٹ کے اندر یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے اور اسی درخواست کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ عمران خان کا پاکستان طریقہ انصاف کے سرپرائے عمران خان کا بیان بھی جو ہے وہ سامنے آیا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مارچ کا اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ پہلے ہماری تیاری نہیں تھی اب پوری تیاری کے ساتھ نکلیں گے سوشل میڈیا کانفرس سے انہوں نے یہ خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اندازہ ہے کہ کتنی مشکل کنڈیشن میں میڈیا نے پچیس میئی کی کورٹ کی میں کئی چیزیں دیکھ رہا تھا کنٹینر سے جو شاید کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور پاکستانی میڈیا نے جو ہے وہ دریری کے ساتھ اس کی کورٹ کی خاص طور پر سوشل میڈیا کے لوگوں نے دریری کے ساتھ اس کی کوریز کی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جناب تیس سال سے جو جرم کر رہے ہیں ملک کے اندر وہ آج اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے بہت کم ایسا وقت آتا ہے ملک کے لیے یہ فیصلہ کون وقت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ نیوٹرل ہوں جب آپ حق کے راستے پر چلتے ہیں تو بات ذات سے آگے نکل جاتی ہے انہوں نے کہا جناب کے جنرل جو ہے وہ جدید دور کا جنرل ڈائر ثابت ہوا ہے رانہ سناؤلہ اور شہباز شریف دونوں نے مارڈل ٹاؤن کے اندر چودہ لوگوں کا قتل کرائیا اور مارڈل ٹاؤن میں چودہ قتل جب ہوئے ان کو اسی وقت جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جو ہے وہ اقوام مہددہ کو اقوام مہددہ کے مختف اداروں کو بھی لانگ مارڈ کے دوران جو تشدد ہوا پاکستان طریقہ انصاف کے نہتے کارکنان پر اس حوالے سے خطوط بھی لکھ دئیے گئے ہیں اچھا اب جناب بڑھتے ہیں اس خبر کی جانب جو کہ آج کی سب سے بڑی اور اہم ترین خبر ہے اور وہ خبر ہے جناب پاکستان طریقہ انصاف کے لانگ مارڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کو کچھ مقصوص ٹی وی چینلز خاص طور پر جنگ گروپ پر مقصوص ملازم میڈیا صحافی جو ہیں وہ ایک مقصوص اینگل دے کر اس فیصلے کو پاکستان طریقہ انصاف کے سر براہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کرکس ہے اس فیصلے کا جو ٹو دی پوائنٹ اہم ترین جو معاملات ہیں اس فیصلے کے اندر جو لکھے گئے ہیں وہ آپ کے ساندھے رکھتے ہیں کہ پرومن اعتجاج آئینی حق ہے ریاست کی اجازت کے ساتھ اور ریاست کو پرومن اعتجاج کی اجازت دینی چاہیے ایسا کہنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور یہ اعتجاج سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ بار کی درخواست تھی جس پر سپریم کورٹ نے یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور بارہ صفات پر مشتمل یہ جو فیصلہ ہے یہ چیف جسس عمرتہ بندیال نے تحریر کیا اور فیصلے کے مطابق آرٹیکل پندرہ اور سولہ کی روشنی میں پابندی اگر نہ ہو تو اعتجاج کی اجازت ہونی چاہیے کسی کو قانونی عذر کے بغیر اعتجاج کی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا جبکہ حکومتی علکار عوام کی زندگیوں میں حکومتی علکاروں کو رخنا ڈالنے کا کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں حکومت کسی کی جان مال اور پرابرٹی کو نقصان نہیں پوچھا سکتی عدالت نے واضح کیا کہ پچیس مئی کے فیصلے نے مشرق حقوق عوام اور ریاست میں توازن پیدا کیا اعتبار کر کے اچھی نیت کے ساتھ توازن پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن افسوس کہ ہماری نیک نیتی کو عزت نہیں دی گی انہوں نے کہا کہ طریق انصاف کی قیادت اور مظاہرین نے اعتجاج ختم کر دیا ہے لانگ مارچ کے ختم ہونے کے بعد تمام شہراؤں کو کھول دیا گیا آزادہ نقل عرکت میں کوئی رکاوٹ نہیں عدالت میں جو درخواست دائر کی گئی اس کا مقصد پورا ہو چکا ہے اختلافی نوٹ جسٹس جیہ آفریدی کا تھا جو کہ یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت ہونی چاہیے لیکن بکیہ چار جو محسس جس سائبان ہیں انہوں نے اس بات کو حکومت کی اسپلی کو مکمل طور پر رد کیا گیا انہوں نے رد کر دیا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کے حوالے سے کوئی کیس نہیں بنتا عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ کسی بھی موقع کے اوپر کوئی اشتیال یا جو پاکستان طریق انصاف کی قیادت ہے ان کی جانب سے کارکنان کو کسی قسم کا کوئی اشتیال جو ہے وہ نہیں دلایا گیا امن و امان کے حوالے سے جو ہے وہ نقص امن کے حوالے سے یا جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کچھ جو دیگر ابزرویشن ہے سپریم کورٹ کی اس حوالے سے سپریم کورٹ نے اداروں کو آئی ایس آئی سمیت دیگر جو پاکستان کے سکیورٹی ادارے ہیں ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر جو ریپورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع کرائی جائیں کہ کس کی جانب سے عدالتی فیصلے کی خلاف برزی کی گئی کیا عدالتی فیصلے کے باوجود مظاہرین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں یا پھر مظاہرین کی جانب سے جو ادارے تھے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی کی گئی یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ سکیورٹی اداروں سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر لی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ تمام تر تفصیلات ان کے سامنے رکھی جائیں جس کی روشنی میں وہ ہدایات جاری کریں گے اداروں کو اب اس معاملے کو اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے اندر جو تازہ ترین درخواست آئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی وہ بھی ایمیت اختیار کر جاتی ہے کیونکہ یہ معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری جانب جناب الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے آہندہ عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اس حوالے سے بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ ایکسلوسف ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ہلکہ بندیوں اور ووٹرز کے حوالے سے جو مختف قسم کی خبریں اور افوائیں پھیلی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اسی اپنے ایکسلوسف ٹی وی چینلز کے ذریعے جیسا کہ ماضی میں الیکشن کے حوالے سے آپ کو اہمدرین معلومات ملتی رہیں لیکن سرے دست آپ کے سامنے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہلکہ بندیوں کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ہلکہ بندیاں جو ہیں وہ اب نئی مردم شماع یہ بسیکلی ہلکہ بندیاں نہیں کہلاتی پہلے بھی میں اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ کیوں کہ فاٹا کے زم ہونے کے بات